بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں شیمنا میرچ اور علو کی سبزی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں آپ اس طرح کی جو سبزی ہے وہ کھاتے ہوں گے بہت زیادہ مہنگی تو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اس ریسپی کے لیے مجھے چاہیے ہاف کے جی علو جسے میں نے کیوبز میں کارٹیا ہے ہاف کے جی مجھے شیمنا میرچ چاہیے وہ بھی میں نے کیوبز میں کارٹی ہے اس طرح کے جو اس کے کیوبز ہیں وہ بنا لینے ہیں آپ لوگوں نے اب ہم اسے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ ساتھ ہی میں پین رکھ دوں گی جس کے اندر جائے گا دو کھانی کے چمچ آئل آئل کو فریٹ ہونے تک ہم لوگوں نے کوک کرنا ہے فریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شیمنا میرچ جو میں نے کاٹ لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس کا پیارا سا کلر آنے تک ہم اسے کوک کریں گے اس کا جو مویسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لائٹ سا گولڈن کلر اس کا آ جائے گا بہت ہی زیادہ مزے کہ یہ سبزی بن کر تیار ہوتی ہے بلکل ریسٹورن سٹائل میں کلر اس کا آ گیا ہے ہم نے اتنا ہی کوک کرنا ہے اس سے زیادہ اور کوک نہیں کرنا اب ہم اسے اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ رہیں گے ایک میں نے کڑاہی لے لیا ہے کڑاہی کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ آئل آئل کو گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو انیان ہیں جو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے میڈیم سائز کے تھے لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے ایک سائیڈ پہ ہم اسے پکانے کے لیے رکھ دیں گے دوسری سائیڈ پہ ہم اس کی جو مسالہ ہے وہ تیار کر لیں گے دو انچ کا میں نے ادھرک کا ٹکڑا لیا تھا جسے میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے پانچ سے چھے جو ہیں وہ ہری مرچے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دیسی لیسن ہے دو کھانے کے چمچ ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو باقی کے انگیڈین جو ہے وہ ہے زیرہ ہے دو چمچ کھانے والے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک موٹی لائچی ہے کالے والی جو ہوتی ہے وہ وہ میں نے لی ہے وہ ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ریسپی کو پورا ووچ کیا کریں اس کے بعد لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تو سموز سا اس کا جو ہے وہ پیسٹ ریڈی کر لیں گے یہ تقریباً ہو گئی ہے دن ہے تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے دوسری سائٹ پہ جو ہم نے پیاز گولڈن ہونے کے لیے رکھا تھا ہم نے تڑکا رکھا تھا وہ تقریباً گولڈن ہو چکا ہے اتنے گولڈن کرنا ہے اسے زیادہ اور کھ ہم نے نہیں کرنا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے کونڈی کے اندر کھوٹ لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بون لیں گے اچھے سی اتنا بوننا ہے کہ اس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی کشبو جو ہے وہ اس کے اندر سے آنے لگ جائے یہ تقریباً بون چکا ہے اور اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ٹماٹر جسے میں نے سلائس میں کاٹیا ہے میڈیم سائز کا ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ ہی ریڈ چیلی پاورڈر ایک چائے والا چمچ جو ہے وہ حلدی جائے گی اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایڈ کر کے ہم نے اچھے سے پھر سے بون لینا ہے اس کو پانی ابھی اس کے اندر نہیں ایڈ کرنا یہ بون چکی ہے تقریباً یہ بون چکی ہے اس کا آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر دو کھانے والے چمچ جو پانی ایڈ کر دیں گے اس کا سمودھ سا جو پیسٹ بنانے کے لیے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم پھر سے اسے بون لیں گے مسالہ ہمارا بون کر تیار ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو جو میں نے کیوبز میں کاٹ دیئے تھے باریک باریک بہت زیادہ موٹے آپ لوگوں نے نہیں کاٹنے آلو کے اچھے سے بنائی کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ آپ لوگوں نے بون لینے ہیں بون لینے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تین سے چار کھانے والے چمچ جو پانی ایڈ کر دوں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد میں ایسے نا ڈک کر پکاؤں گی اس کے اوپر ڈک کر دے دوں گی تاکہ یہ اپنی نمی میں آلو جو ہیں وہ گل جائیں کوک ہو جائیں اور جو مسالہ ہے ان کا فلیور بھی ان کے اندر چلا جائے تو آنچ اس وقت پہ ہم نے بلکل جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی جیسے دم پہ چیز بناتے ہیں ویسے رکھنی ہے تو یہ تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو آلو جو ہیں وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں ہم نے اتنا انگلانا ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے نہیں گلانا کیونکہ جب شملہ میرچ اس کے اندر جائے گی تو پھر اس نے کوک ہونا ہے اب شملہ میرچ جو میں نے ایک سائیڈ پر گولن کر کے رکھ لی تھی وہ ہم ایڈ کر دیں گے شملہ میرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ اسے نہیں پکانا دو تین دفعہ ہلا آکے تو ہم نے اس کے اوپر ڈککن دے دینا ہے سٹیم میں یہ کوک ہوگی دم کے اندر ہی تو بہت ہی مزے گی یہ ریسپی جو ہے وہ بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم نے اسے دم کے اندر پکا لیا ہے اور یہ آپ لوگ کے سامنے ہی پک چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے انین کے سلائز میں نے کیوبز جو ہے وہ کٹ لیے تھے شملہ میرچ کی طرح وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ریسٹورنٹ میں اس طرح کی یعنی کہ اسی طرح وہ تیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ وائل بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں جو پیاز ہے نا اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے سیلڈ کی طرح کام کرتا ہے تو یہ ہماری سبزی جو ہے بن کر تیار ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دنیا دو کھانے کے چمچ میں نے دنیا ایڈ کر دیا ہے اور اسی ٹائم پہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز فیملی فرنس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ لوگ کو میرے جو کانٹینٹ ہیں وہ کیسے لگتے ہیں کیا چیز آپ آگے دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ لوگ کی ریکویسٹ آپ لوگ کی فرمائش جو ہے وہ پوری کروں گی انشاءاللہ کوشش کروں گی تو مزے دار سی ریسپی جو ہے بن کا تیار ہے انجوائے کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اپنے لئے دعا کیا کریں اپنے فیملی میمبر کے لئے اردید کے لوگوں کے لئے پورے پاکستان کے لئے مسلمانوں کے لئے تو اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لئے میرے ساتھ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور تھینکس وار وچنگ اللہ حافظ